جہاز لائف رافٹ سولاس سیفٹی آف لائف ایڈ سی کی کنونشنز کی مطابق دیزائن کیا گیا ہوتا ہے جو پانی میں آپ کی چاند کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور ان تمام ڈیپارٹمنٹس سے اپروڈ ہوتا ہے یہ سولا بندوں کا لائف رافٹ ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور سیریل نمبر، ڈیٹا مینفیکشن ڈیٹ اور اس کی سرویس کپ کی جیسے سب اس پر لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری سائٹ پر اس کے استعمال کا طریقہ آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پینٹر کو جہاز کی کسی سٹرانگ پوائنٹ پر باندھ لینا ہے اس کے بعد یہ لال کلر کے سین ہاؤس کلپ کو آپ نے کھولنا ہے اور پھر آپ نے اوور بورٹ چیک کرنا ہے اگر کوئی چیز موجود نہیں تو آپ نے اس لیشنگ کو کھول کر لائف رافٹ کو پانی میں پھینک دینا ہے اس کے بعد پینٹر جو کہ آپ نے جہاز کی کسی سٹرانگ پوائنٹ پر باندھا تھا آپ نے اس پینٹر کو زور سے کھینچنا ہے یہ جو میرے آپ ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو زور سے کھینچنا ہے جس کے مدد سے لائف رافٹ انفلیٹ ہو جائے گا اور وہ کچھ اس طرح کی شکلیں تیار کر لے گا جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ امبارکیشن لیڈر کی مدد سے جہاز سے نیچے اتریں گے اور لائف رافٹ میں سوار ہو جائیں گے لائف رافٹ کے باہر رائٹننگ سٹریپس ہوں گے جن کے مدد سے آپ لائف رافٹ کو سیدھا کر سکتے ہیں اور لائف رافٹ کے اندر جاتے ہی آپ چاکو کی مدد سے پینٹر کو کٹ دیں گے جس کی وجہ سے لائف رافٹ جہاز کے ساتھ ہی پانی میں نہیں ڈوبے گا اگر کسی وجہ سے لائف رافٹ پانی میں نہیں بھینکا جاتا تو کیا یہ لائف رافٹ جہاز کے ساتھ ڈوب جائے گا؟ بلکل نہیں یہ لائف رافٹ جہاز کے ساتھ پانی میں جاتے ہی اس HRU ہائیڈو سٹیٹک ریلیز یونٹ کی مدد سے آٹومیٹکلی انفلیٹ ہو جائے گا اور جہاز کا عملہ اس میں سوار ہو کر اپنی جان پچاس گے گا لائف رافٹ اسعمال کرنے کی حالت میں موجود ہے یا نہیں اس چیز کو چیک کرنے کے لئے ہم یہ ڈوائیس لائف رافٹ کے ساتھ لگاتے ہیں جو کہ ہمیں کاربن ڈائکسائیڈ اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کی مقدار گرین لائٹ کے ذریعے شو کروا دیتا ہے یہ لائف رافٹ اسعمال کرنے کی قابل ہے ایک بحری جہاز پر کافی لائف رافٹ موجود ہوتے ہیں اور انہوں کی پرسن کپیسٹی بھی الگ ہوتی ہے اس لئے کچھ لائف رافٹ تھرو آور ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور کچھ ڈیویٹ لانچ ہل لائف رافٹ کی انسپیکشن کرنے کے بعد اس کے سیریل نمبر کے اقوارڈنگ ہم اس کالم کو فیل کر دیتے ہیں اس میں اس کی ریلیٹیو ہیومیڈیٹی اور سی او ٹو کو بتایا گیا ہوتا ہے اٹینٹیفکیشن کارڈ میں بھی یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ اس لائف رافٹ کو اس نے انسپیکٹ کیا اور کب انسپیکٹ کیا وہ تمام چیزیں جو سمندر میں آپ کی جان بچانے کی کام آتی ہیں وہ لائف رافٹ میں موجود ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو سو مچ